راجستان میں سبتہ پریورتن کے بیچ جیپور میں شری راشٹریہ راجپوت کرنی سینہ کی ادھیکش سکدیف سنگھ گوگا میڑی کی حتیہ سے ہر کم پر مچ گیا ملاقات کرنے کے نام پر آئے تین حملہ وروں نے گوگا میڑی سے پہلے دس منٹ تک بات چیت کی اور اس کے بعد اچانک ان پر تابر توڑ گولیاں برسانی شروع کر دی حملہ ور گوگا میڑی پر تب تک گولیاں برساتے رہے جب تک کہ ان کی جان نہیں چلے گئی کروس فائرنگ میں ایک حملہ ور کی بھی موت ہو گئی اب پولیس ساری کڑیاں جوڑنے کا پریاست کر رہی ہے کہ حملہ وروں اور گوگا میڑی کے بیچ آخر دس منٹ تک بات چیت کیا ہوئی جب راجستان میں سبتہ پریورتن کا سمائے چل رہا ہے تیم دسمبر کو کانگریس سرکار کی ودائی ہو چکی ہے اور بی جے پی سرکار بننے جا رہی ہے اسی بیچ جائپور میں شری راشٹریہ راجپوت کرنی سینہ کے اپھیل سکھدیو سینگ گوگا میڑی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے ہتیا کی ذمہ داری لورنس ویشنوی گینگ کے گینگسٹر روہیت گودارہ نے لی ہے دیکھئے کیسے اس کمرے میں میٹنگ چل رہی ہے اس صوفے پر شری راشٹریہ راجپوت کرنی سینہ کے ادھیکش سکھدیو سینگ گوگا میڑی بیٹھے ہیں سر رازبود راشتریہ کرنی سینہ کے راشتریہ ادھیاکش سخدیو سینگوگا میڑی کی ہتیا کر دی گئی ہے گولی مار کر یہ گھر تھا جہاں پر وہ رہا کرتے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسکوٹی سوار حملہور آئے اور سر میں اور پیٹ میں گولی ماری ہے اس کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گا میٹرو ماس میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے ستی ہے اندر پولیس کھڑی ہے فورنسیگو بھاگ کے ٹیم آئی ہے جو پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے یہ سر راشتریہ رازبود کرنی سینہ کا دفتر بھی تھا اور یہاں پر سخدیو سینگوگا میڑی رہا بھی کرتے تھے شری راشتریہ راجبود کرنی سینہ کے ادھاکش سکدیو سینگوگا میڑی کی ہتیا سے ان کے سمرتھکوں میں بہت ناراضگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت جان دینے یا جان لینے کا ہے اب سمجھ یہ آخر واردات کیسے ہوئی جائپور کے پولیس کمیشنر بیجو جارج جوسف کے مطابق تین حملہور سخدیو سینگوگا میڑی سے ملنے ان کے گھر میں بنے آفیس میں آئے سیکیورٹی گارڈ نے گوگا میڑی سے پوچھ کر انہیں ملنے کے لیے اندر بھولا دیا کمرے میں دس منٹ تک بات ہوتی رہی اچانک حملہوروں نے فائرنگ شروع کر دی کروس فائرنگ میں نوین سنگھ شکھاوت نام کے ایک حملہور کی گولی لگنے سے موت ہو گئے جبکہ گولی لگنے سے گوگا میڑی کا سرکشہ کرمی گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا باقی دو حملہور سکوٹی سے فرار ہو گئے جس کا ڈیتھ ہو گیا ان کا نام ہے نوین سنگھ شکھاوت وہ ہے یہاں کا مول روم سے شاپورا کے کاس پاس کا رنے والا ہے اور ابھی جیپور میں نواز کر رہا ہے یہ کوئی دکان کرتا ہے کوئی چوٹا موٹا کپٹے کا دکان کرتا ہے تو جو بھی ہو ہم اس کا اس لیڈ ہے ہمارے پاس CCTV کا فٹیج ہے جو ٹوٹل کھڑنا کرم ہے وہ CCTV میں قائد ہو گیا ہے اور ابھی اسی کا چل رہا ہے ہم جتنا بھی ساکشیا اور سوچنا ہے ہمارے پاس ہے اسے امید ہے کہ بہت جلدی ہم باقی دونوں کو بھی چنیت کریں گے اور اس کے پیچھے جو بھی اس کا پلاننگ گیا ہے اُدھر تک ہم جلدی پہنچیں اسی راشتیے راجپود کرنی سینہ کے ادھاکش سکدیو سنگھ گوگا میڑی کافی بیوادوں میں رہتے تھے ان کی اپرادک چھوی کو دیکھتے ہیں ان کے ہٹا دیا تھا لوکینسی کالوی نے تب انہوں نے اپنا ایک الگ کرنی سینہ بنایا تھا مگر کئی طرح کی بیواد چلتے رہتے تھے مثلا یہ مکان ہے اس مکان کو لے کر مکان مالک سے بیواد چلتا رہتا تھا رہنے کے لیے دیا تھا مگر سکدیو سی گوگا میڑی اس مکان وہ خالی نہیں کر رہے تھے وہ بھی ایک بیواد لمبے سمیسے یہاں پر چل رہا تھا اس کے علاوہ بھی ان کی تین پتنیاں کہی جا رہے تھے کئی بار یہاں پر پتنیوں کے ساتھ بھی جھگڑا چلتا تھا ان کا اور دو پتنیاں تو کئی بار سوسل میڈیا پر لائیو آ کر بھی جھگڑا کی تھیں تو اس طرح سے لمبے سمیسے یہاں پر بیواد کا ایک گھر رہا تھا راجستان کا سیاسی پارہ ایک بار پھر چڑ گیا ہے اور آئیے اب ہم اس گینگسٹر کے کرائیم کنڈلی کھنگالتے ہیں جو لارنس بشنوی گینگ کا شوٹر ہے اس کا نام ہے روہد گودارہ روہد گودارہ یہ ہے جس کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی روہد گودارہ نے راجپود کرنی سینہ کے عددیکشت گوگا میڑی کے حتیہ کے ذمہ داری لیے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ 19 سال کے عمر میں اب رات کے دنیا میں روہد نے خادم کر دیا تھا اب تک پندرہ بار روہد گودارہ جیل جا چکا ہے بیکانیر کے کالو تھانا کا موسٹ وانٹیڈ ہے روہد گودارہ گودارہ کے گینگ میں ڈیرڑ سو اپرادی ہیں راہستان کے علاوہ گودارہ اور اس کے گرگے ہرہوں اور پنجاب میں بھی ہفتیائیں کرتے ہیں روہد گودارہ کے برد 32 سے ادھک اپرادک معاملے درج ہیں اور صدو موسے والا مرڈے کیس میں بھی روہد گودارہ کا نام آ چکا ہے ناغور کے لانڈنو سے کانگریس کے بدائق مکیش بھاگر کو جان سے مارنے کی روہد گودارہ نے دھمکی دی تھی پولیس نے گودارہ کے ورد ریڈ کارنر نوٹیس بھی جاری کیا ہے ایک لاکھ روپے کا انعام ہے ریڈ کارنر نوٹیس کے بعد ایک لاکھ روپے کا انعام ہے اس پر دوہزار بائیس میں روہد گودارہ گینگ سے راجو ٹھے ہڑ کے حتیہ کی ذمہ داری بھی لے چکا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روہد گودارہ ہے یہ بے حد خطرناک اپرادی ہے اور اس کی کرائم کنڈلی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے تو جائپور میں راشٹوے اور راجپود کرلی سینہ کی ادھکش سکدیو سنگھ گوگا میڑی کی حتیہ کے بعد سے راجمیتک مہابارت چھڑ گیا بی جی پی کہہ رہی کہ کانگریس سرگار نے گوگا میڑی کو سرکشہ ہی نہیں دی وہیں کانگریس یہ کہہ رہی کہ دیکھی بی جی پی کی سرگار آتے ہی حفراج شروع ہو گیا ہم آپ کو اس رپورٹ پر یہ بھی بتائیں گے کہ سکدیو سنگھ گوگا میڑی کا راجمیتک سفر کیسا رہا اور وہ کب کب ویوادوں میں بھی رہے تاجستان کو آراج اکتہ کے اپنے میں دھکیلا گیا یہ اسی کا دش پرنام ہے ان کی سرکشہ کی گوہر کسی نے لیسنی اور آخر میں ان کو سرکار کے راجستان پولیس کی اسے نادانی حرکت کے کاران ان کو اپنے پرانے سے ہاتھ دھوئی راشتری راجپوت کرنی سینہ کے ادھیاکشت سکھدیو سنگھ گوگا میڑی کی ہتیا کے بعد سے سیاسی وار پلٹ وار جاری ہے بی جی پی سرکشہ پر سوال اٹھا رہی ہے تو کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جی پی کے ستہ میں آتے ہی اپراد شروع ہو گیا جس طرح سے راجستان میں گینگ وارس پنپی ہیں ڈیفرنٹ گینگز کے بیچ میں ید شروع ہوئے ہیں اور راجستان کو آراج اکتہ کے اگنی میں دھکیلا گیا یہ اسی کا دش پرنام ہے کانگریس سینہ کے راشتری ادھاکش سوالگی سکھدیو سنگھ جی کو جو دھکیاں ملی تھی ان کے چلتے ہوئے انہوں نے پولیس پرشاشن کو اس کے لئے آگاہ بھی کیا تھا لیکن دورباگیا سے جس اسطر پر ان کو سرکشہ ملنی چاہیے تھی اس اسطر پر سرکشہ پردان نہیں کی گئے نشتر روپ سے اس کے لئے بھی ذمہ داری تیہ کرنے کی آبشتہ ہے اور ساتھ ساتھ میں جن لوگوں نے یہ دردانت کرتے کیا ہے ان کو تورنت گرفتار کیا جائے اب گوگا میڈی کے سیاسی سفر اور ویوادوں پر نظر ڈال شری راشتریہ راجپوت کرنی سینہ کے ادھیاکش راجستان میں راجپوت سمودائے اور یواؤں میں تھے لوگ پریئے سال 2013 میں کرنی سینہ میں ہوئے تھے شامل کرنی سینہ میں ویواد کے بعد الگ دل بنایا سال 2017 میں ہنومان گھڑ میں ایک مہلا نے ریپ کا لگایا آروب پولیس کی جانچ میں ریپ کا آروب جھوٹا نکلا فلم پدماوت کی شوٹنگ کے دوران سال 2017 میں راجپوت کرنی سینہ کے لوگوں نے توڑ خوڑ کی تھی گینگسٹر آنند پال اینکاؤنٹر کیس کے بعد راجستان میں ہوئے پردرشن سے چرچہ میں آئے تھے جہاں ہتیا ہوئی اس مکان کو لے کر مکان مالک سے ویواد چل رہا تھا تین پتنیوں کی وجہ سے کئی بار ویوادوں میں رہے جائپور ہتیا کانڈ کی گونچ ہیدر آباد تک سنائی دی تیلنگانہ میں گھو سام ہل سے بی جے پی کے فائر برانڈ ویدھائک راجہ سنہ نے ان کی ہتیا پر چنتا جتائی میں راجستان پولیس سے یہاں نمیدن کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ کون ہے جو اتنا بڑا انہوں نے کانڈ کیا ہے کیا یہ پی فائی کی شادیش ہے یا کسی آئی ایس آئی کی شادیش ہے یا کس کی شادیش ہے جو ہمارے سکدیو جی کے اوپر گولی ماری ہے سکدیو جی کا ایک ایک لکش تھا گو ہتیا پر پرتیبند ہو میری سماج مجبوت ہو اچھی سوچ رکھر آگے بڑھنے والے ہمارے سکدیو سنجید ہیں کہ جو کوئی بھی ہو جس نئی گولی ہی ماری میری بھاہشہ میں تو گولی کا جواب گولی سے ہی ملنا چاہیے ادھر سکدیو سنجھ گوگا میڈھی کی ہتیا پر کرنی سینہ کے ادھیاکش سورج پال سنجھ اممو نے دوشیوں کو ترنت گرفتار کرنے کی مانگ گی ہے گوگا میڈھی سماجک کاریوں میں زیادہ کئی سالوں سے میں لگاتار چھ سالوں سے ان کو جانتا ہوں وہ کام کر رہے تھے اور سماجک کاریوں میں تھے اس کے وقتی کہ جیون میں کیا کیا نہیں تھا وہ تو پولیس جارج کرے گی پرنطو اس پرکار کی جو ہماکت جن ہتیاروں نے کی ہے گھر کے اندر گھس کے گولی مارنا اور ان کی نرمہ متیا کرنا یہ جگھن نے آپ رہا دیا وہیں پورو مکھے منتری وسندھرا راجے سندھیا نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا شری راجشری راجپوت کہنی سینہ کے ادھیاکش سکھ دیو سنگھ گوگا میڈی کی ہتیا دربھاگے پون ہے ایشور ان کی آتما کو شانتی پردان کرے اور شوک سنتپت پریجنوں کو سمبل دے راجستان میں سی ایم کینڈیڈیٹ کی دعوے دار راج کماری دیا کماری نے بھی ایکس پر لکھا سکھ دیو سنگھ گوگا میڈی کی ہتیا کی خبر حیران کرنے والی ہے میں سبھی سے ساماجک سدبھاو اور شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتی ہوں ہماری سرکار بننے کے پہلے ہی دن سے اپرادھیوں اور اپراد پر نکیل کسنے کے لیے ہر سمبھاو کارروائی سنشچت کی جائے گی لیکن یہ سچ ہے کہ ستہ سمبھالنے کے پہلے ہی راجدھانی جائپور میں ہوئے اس مرڈر کیس نے بی جے پی کو بھی الرٹ کر دیا ہے شرط کمار کے ساتھ جائے کشن جائپور آج تک پرازستان کے راجدھانی جائپور کل راجدھانی جائپور نے اس بہتیا پر اپنی پتہ دیا دی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ کل راجدھانی جائپور نے سنگیان لیا ہے کل راجدھانی جائپور جائپور حدیقان پر سنگیان لیتے ہوئے اسے ایک گمبیر بات بتائی ہے اور سخت کارروائی کرنے کے ندیش بھی انہوں نے جاری کیے سبیر سنگھ ہدیقان میں حملہ وروں کی تلاش پولیس کر رہی ہے جو راجدھانی جائپور نے سنگیان لیتے ہوئے اس سنگیان پر سخت کسی سخت اور جلد سے جلد کارروائی کرنے کے نردیش بھی پولیس پرشاسن کو دیئے ہیں انہوں نے اسے گمبیر بانتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ نندنی ہے سریعام دن دہارے گھر میں دوسکر ہٹیہ کر دینا وہ سویکار نہیں کیا جا سکتا اور کل راجدھانی جائپور نہیں سنگیان لیتے ہوئے موسیقی